نمسکار کسان بھائیوں سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل ایس کے اگری کلچر میں کسان بھائیوں آج کی اس ویڈیو میں کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جن کا دیان آپ کو گیہوں کی گبوٹ والی عوستہ سے لے کر اس میں دانہ بھراو کا سمجھ ہوتا ہے وہاں تک آپ کو دیان میں رکھنی ہے تو اس ویڈیو کو آپ لگاتار جرور دیکھتے رہنا بہت ہی اچھی جانکاری آپ کو ملنے والی ہیں اس سے پہلے چینل پر نئے آئے ہو تو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جرور دبانا اور اس ویڈیو کو ادھک سے ادھک لائک کر کے ادھک سے ادھک شیئر جرور کرنا کسان بھائیوں ابھی کا جو موسم چل رہا ہے جنوری اور دسمبر کے لاشت سبتے کا جو موسم چل رہا ہے اس میں دیس کے بہت سارے عصوں میں بارس ہو رہی ہیں کئی کئی پر تو بہت زیادہ بارس گر چکی ہے جہاں پر کسانوں کی فصلوں کو بھی کافی زیادہ نقصان ہوا ہے ایسے میں کسان بھائیوں ہمیں جو ہے ہماری فصلوں کو زیادہ کیئر کرنے کی آفشکتہ ہوتی ہیں کیونکہ خراب موسم میں ہماری جو فصل ہے وہ روگ رس جلدی ہوتی ہے تو اس کے لئے آپ کو کچھ باتوں کا یہاں پر دیان رکھنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے کہ جیسے ہی موسم ساپ ہوتا ہے دیکھے خراب موسم میں تو آپ کو کوئی بھی دوائی نہیں ڈالنی ہے کیونکہ وہ کام نہیں کرے گی تو موسم ساپ ہونے کا آپ انتجار کریں وہ جیسے ہی موسم ساپ ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ اپنی فصل کو فنگی سائیڈ ضرور دیں فنگی سائیڈ میں اب آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ کون سی کمپنی کا آپ کو لینا ہے لیکن آپ کو کوئی بھی بڑی آسا کمپنی کا جو آپ کو پسند ہو وہ آپ کو خرید لینا ہے لیکن سسٹیمیٹک فنگی سائیڈ آپ خریدیں اس بات کا دیان رکھیں کیونکہ آپ اس پرے کرو گی پتوں پر تو سسٹیمیٹک فنگی سائیڈ اگر ہوگا تو وہ جڑوں میں جا کر جہاں کئی پر بھی پودے میں فنگیس ہوگی اسے ختم کرے گا اس کے ساتھ میں آپ کو اللی کی دوائی بھی ملا لینی ہے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے فصل کی پتیاں کہیں سے کٹی ہوئی ہیں یا اللی لگ سکتی ہے تو آپ اس کو ساتھ میں ہی ملا لے تاکہ آپ کو کوئی دو پاس دن بعد جا کر آپ کو کوئی الگ سے اسپریہ کرنے کی جورت نہ پڑے تو ان دونوں کو آپ کو ملا کر موسم ساپ ہونے کے بعد اپنی فصل میں جو ہیں ان کا اسپریہ کرنا ہے تاکہ فنگس کی وجہ سے اور اللی آپ کی پتیوں کو کسی بھی پرکار کا کوئی نقصان نہ پہنچا دے تو یہ بات کا تو آپ کو دیان رکھنا ہے اس کے علاوہ کسان بھائیوں یہاں پر جو ہیں میں پچھلے دو پاس دنوں سے دیکھ رہا ہوں میری الگ الگ ویڈیو پر مجھے بہت سارے کسان بھائیوں کے کمنٹ آ رہے ہیں کہ ان پی کے کیسے ڈالے تیرہ جیرو پیتالیس ڈالے یا جیرو جیرو پچاس ڈالے تو دیکھیں کسان بھائیوں یا آپ تیرہ جیرو پیتالیس ڈال سکتے ہو یا آپ جیرو جیرو پچاس ڈال سکتے ہو تیرہ جیرو پیتالیس میں تیرہ پرسینٹ آپ کو نائٹروجن مل جائے گی تو اگر بالیاں نکلتے سمجھ آپ اس کو ڈال بھی رہے ہو تو ابھی اچھا ہے اگر فصل میں تھوڑا بہت پلاپن ہوگا تو تیرہ جیرو پیتالیس ڈالنے سے آپ کو جائدہ فائدہ ہوگا اور فصل آپ کی بالکل اچھی ہے کسی بھی پرکار کی کوئی آپ کو اس میں نائٹروجن کو لے کر کوئی کمی نہیں دکھائی دے رہی تب آپ کی اول این پی کے جیرو جیرو پچاس کا ہی اپیوگ کریں دانہ پھراؤ کے سمجھ یا بالیاں نکلتے سمجھ جو اس کا اپیوگ آپ کو کرنا ہے کیونکہ نائٹروجن کی فصل کو جورت نہیں ہے تو وہاں پر صرف پوٹاس دینے کی جورت ہے تو پوٹاس آپ اس کو دے جس سے کہ دانہ پھراؤ اچھے سے ہو جائے تو یہ دو تین باتیں تھے کسی بھائیوں جو مجھے لگا کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے اس کے علاوہ بھی کسی بھائیوں ایک بات اور ہے جو میں آپ کو جرور بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ کی فصل میں اس طریقے سے بالیاں نکل رہی ہیں تو آپ کو اس سمجھ پر فصل کو جمین سے دو پانی دینے ہیں کیونکہ لاشٹ میں بالیاں نکلنے کے بعد اور دانہ پراؤ کے سمجھ اگر بھاری مٹی ہے تو ایک پانی کی جوٹ پڑتی ہیں اور ہلکی مٹی ہے تو دو پانی کی جوٹ پڑتی ہے تو آپ کو ہے جو اپنی فصل کو وہ لاشٹ کے دو پانی جمین سے دینے ہیں اگر آپ نے اپنی فصل میں سپری کلر جو فانوارے آتے اگر وہ سیٹ کر رکے ہیں تو آپ جو ہے جگاڑ کریں جمین سے پانی دیں لاشٹ کے دو پانی اگر آپ اوپر سے دوگے تو اس کے جو سپید سپید پھول ہوتے ہیں وہ بھی گر سکتے ہیں اور ایسا بتایا جاتا ہے کہ فصل میں جو دانہ ہوتا ہے وہ ایک تو کم جو رہ جاتا ہے اور اس کی کوالیٹی خراب ہو جاتی ہے تو کوالیٹی اگر خراب ہوگی دانے کی تو پھر آپ کو منڈی باؤ بھی کم ملے گا تو ان باتوں کا دھیان رکھتے ہوئے آپ جو ہے لاشٹ کے دو پانی جو ہے وہ جمین سے دے اپنی فصل کو کوئی بھی جگاڑ کرے آپ اور اس حساب سے دے آپ کو کسی بھی پرکار سے نقصان نہیں ہونا چاہیے اور فنوارے دینے سے بھی کوئی زیادہ نقصان نہیں ہوگا پیداوار کو لے کر لیکن جیسا میں نے بتایا کہ دانے وغیرہ کی کوالیٹی خراب ہو سکتی ہے تو اس کا دھیان رکھتے ہوئے آپ پانی جمین سے دے تو ان دھو چار باتوں کا آپ دھیان رکھیں کسان بھائیوں اس سے آپ کی فصل میں کسی بھی پرکار کا روک بھی نہیں آئے گا اور فصل کی کوالیٹی پر بھی کوئی حسن نہیں پڑے گا تو امید کرتے ہیں اس ویڈیو میں جو بھی جانکاری آپ کے ساتھ شیئر کی گئی وہ آپ کو جرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک سیئر سسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنیواد